ہائی گائیز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے لیٹ گیٹ سٹارٹ اٹ پھر سیو کو دکھایا جاتا ہے جو آفیس میں ہوتا ہے اور اس کے پاس سی سی آتی ہے سیو کہتا ہے میرے لیے لگتا ہے خوشی بنی ہی نہیں ہے میں کتنا بڑا بے اوقف ہوں انسانوں میں اتنے ایموشن کیوں ہوتے ہیں خوشی میرے لیے بنی ہی نہیں ہے میں کتنا بڑا بے اوقف تھا سی سی کے سامنے اپنی بھڑاس لکالتا ہے تو سی سی کہتی ہے تم ایسے نہیں کر سکتے تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے تو سی سی کہتی ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی تو سیو بلتا ہے کیوں تو سی سی کہتی ہے پتا نہیں تم پاگل ہو میں بھی شاید سیو کہتا ہے کہ میرے لیے شاید خوشی بنی ہی نہیں میں بہت بڑا پاگل ہوں پھر سین شفٹ ہوتا ہے جی ہو کو دکھایا جاتا ہے موڈل ایجنسی میں پھر وہ سی او کا سامنا نہیں کر رہی ہوتی سی او جی ہو کو مس کر رہا ہوتا ہے اور جی ہو سی او کو پھر ایسے ہی دن گزر جاتے ہیں اور ان کا آخری دن ہوتا ہے سی سی سب کو ٹینکیو کہہ رہی ہوتی ہے اسی وقت جی ہو کے سامنے سے سی او آتا ہے تو سی او سی سی سے بات کرتا ہے تو سی سی اس سے کہتی ہے کیا تمہارا شرات فری ہو میرے ساتھ دینر کرنے آوگے تمہارا فیرویٹ شیف نے یہاں پر ایک نیا ریسٹرون کھولا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سی او ایگری ہو جاتا ہے پھر سے جی ہو کو دکھایا جاتا ہے جو پریکٹس کر رہی ہوتی ہے یون اس کے پاس آتا ہے میں بیزی تھا شوٹ میں اور تمہیں لگ گئی تھی تو میں نہیں آسکا تو جی ہو اس سے کہتی ہے میں اب ٹھیک ہوں تو یون کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے کافی سٹرگل کیا ہے اور یون کہتا ہے میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے اور مجھے لگتا ہے تم انفیکٹڈ ہو کسی وائرس کی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ تم اولڈ کیوں ہو جاتی ہو جب شاید تم بیمار ہوتی ہو تو یہ ہوتا ہوگا یہ تمہارے لئے بہت مشکل ہوتا ہوگا نا میں اس میں تمہاری مدد کروں گا ہر بیماری کا کچھ نہ کچھ طریقہ ہوتا ہے تم بھی اس سے بہتر ہو جاؤگی چلو ہسپیٹل میں تمہارا پورا چیک اپ کرواتا ہوں تو جیوہو اس سے کہتی ہے فکر مت کرو میرے لئے اور ویسے بھی میں نے اب تمہارا فین کلپ چھوڑ دیا ہے اب میں تمہاری فین نہیں ہوں اور وہ کہتی ہے یہاں سے ہٹ جاؤ مجھے پریکٹس کرنی ہے پھر سینشپٹ ہوتا ہے جیوہو کو دکھائے جاتا ہے جو لوکل روم میں جاتی ہے تو ٹی بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے لئے تمہاری فیورٹ ڈش بنائی ہے جیوہو وہاں سے جانے لگتی ہے تو ٹی اسے روک لیتا ہے تم میری بیوی ہو بن جاؤ اور مجھ سے فائٹ بیک کرو پھر جیوہو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور اسے چار باتیں سنا دیتی ہے بھر ٹی اسے دھکا دیتا ہے اور اس کے سر پہ لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جن کو دکھائے جاتا ہے جو اپنی دوست سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی دوست سے پوچھتی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں بہت غلط حرکتیں کی ہیں مجھے پتا ہے ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں جن دیکھ لیتی ہے اپنے فادر کو جو کار میں جا رہے ہوتے ہیں اور جی ہو ینگ جی ہو بھی اس کار میں ہوتی ہے بے ہوش حالت میں جن اسی وقت ٹیکسی کرتی ہے اور وہ کہتی ہے اس کار کا پیچھا کرو تو اس کی فرینڈ بھی اس کے ساتھ اسی ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتی ہے ہو کیا رہا ہے کیا ہمیں کار کو پکڑنے والے ہیں وہ اسے کہتی بھی ہے کہ یہاں سے لکل جاؤ لیکن پھر کہتی ہے جلی سے ٹیکسی چلاو جن اپنے فادر کو کال کرتی ہے لیکن اس کا فادر کال نہیں اٹھاتا سیو اسی ریسٹورن میں پہنچ جاتا ہے سی سی کے ساتھ تو اسے جن کال کرتی ہے اور اسے ساری صورتحال بتا دیتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں اپنی فرینڈ سے چھپ کے کہہ رہی ہوتی ہے سیو کہتا ہے میں ابھی تھوڑی دین میں آتا ہوں وہاں پر سی سی سے کہتا ہے کہ میں آج جنر تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا مجھے کہیں جانا ہے اور یہ کہہ کروکار لے کر چلا جاتا ہے پھر ہمیں پی اے جب لوکر روم میں جاتا ہے تو سیو کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے ینگ جی ہو کوئی خطرے میں ہے تو سیو کہتا ہے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں تم بھی وہی پر آ جاؤ پھر جن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے فادر کے آفیس پر جاتی ہے جہاں پر اس کے فادر جی ہو کو بھی لے کے گئے ہیں پر دروازہ لوک ہوتا ہے اسی وقت سیو آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ یہی پر ہے تو جن کہتی ہے ہاں پھر ہمیں ٹی کو دکھایا جاتا ہے جو شاید جی ہو کے ساتھ مز بے حرف کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے جو بھی ہو تم میری وائف ہو تم میری ہی ہو پھر ہمیں سیو کو دکھایا جاتا ہے جو چیر سے دروازے کو توڑ دیتا ہے جو چیر سے شیشے کو توڑ کر اندر جاتا ہے اور جن سے کہتا ہے تم یہی پر رکو اس کی فرینڈ اندر جانے کی کوشش کرتی ہے تو جن اس سے کہتی ہے رک جاؤ ٹی جی ہو کے قریب جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم جتنا بھی منع کرو لیکن ہم ابھی بھی شادی شدہ ہیں تم ابھی بھی میری ہی ہو تم اس سے دور نہیں جا سکتی وہ اس کے قریب جانے لگتا ہے اسی وقت سیو آتا ہے اور اسے زور سے سر پہ مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے پر اسی وقت پی آ جاتا ہے اور اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ کام آپ مت کرو ٹی وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے سیو جی ہو کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم ٹھیک تو ہو جن کی فرینڈ اندر جانے کی کوشش کرتی ہے تو جن بولتی ہے پلیس اندر بت جاؤ یہ میری فرینڈ میٹر ہے تو وہ بولتی ہے تم مجھے سب کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ہو کیا رہا ہے تو جن بولتی ہے پلیس چلی جاؤ سیو جی ہو کو لے کر باہر لکلتا ہے ابھی وہ جائی رہ ہوتا ہے کہ جی ہو چینج ہونے لگ جاتی ہے وہ یک جی ہو سے اور جی ہو بننے لگ جاتی ہے اسی کے سامنے سیو بھی دیرے دیرے ہیوی ہونے کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں پا رہا ہوتا اور وہ اسے نیچے رکھتا ہے تو یہ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتا ہے کہ ینگ جی ہو کی جگہ پہ اور جی ہو آ گئی ہے کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اوکے با بائی